اسلام علیکم میرا نام ہے اسف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسف علی فیشل یوٹیوب جہاں آج بات کریں گے بنگلہ دیش آرمی کے بارے میں بنگلہ دیش آرمی نے یہاں پہ اعلان کر دیا کہ بورڈر ایڈیا پہ جو امن ہے اس کو یہاں پہ برقرار کرنے کے لیے اب فل ایکشن کیا جائے گا اور اب بنگلہ دیش آرمی جو ہے بورڈر کے علاقے میں ایک فل فلیج آپریشن کرے گی اور اس علاقے کے اندر جو پیس ہے اس کو یہاں پہ قائم کیا جائے گا بنگلہ دیش آرمی کو اس وقت بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا یہاں پہ بنگلہ دیش آرمی کا کوکی چین نیشنل آرمی سے جھڑپیں جاری ہیں اور کوکی چین نیشنل آرمی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے چٹا گونگ اور بندربان کے علاقے میں موجود ہے اور اس ایڈیا میں بورڈر ایڈ ایڈیا میں بہت سے کلیشز ہو رہے ہیں کیچین نیشنل فرانٹ ایک باگی گروہ ہے اور بنگلہ دیش سے علاقہ ہونا چاہتا ہے اور ایک علاقہ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے اس گروہ کو بھارت اور میاں مار کی سپورٹ حاصل ہے اسی وجہ سے یہ گروہ جو ہے بنگلہ دیش کو نقصان پہنچاتا ہے اور بنگلہ دیش آرمی پہ بیٹایا کرتا ہے لیکن اب بنگلہ دیش آرمی نے بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن کا یہاں پہ اعلان کر دیا اور بنگلہ دیش آرمی چی کہ بنگلہ دیش کو دیشت گردوں سے پاک کریں گے اور بورڈر ایڈیا میں پیس جو ہے اس کو قائم کریں گے تو مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں لیٹس ٹارڈ ڈا ویڈیو 3 2 1 & ڈیو 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 ایبار شئی حاملار پردشت نیار پالا اتیدر مطا دھاوا پالٹا دھار مدھے شیمان بطن دو تھاک بینا شنہ بحی نی ایبار شکوت تکے اوپرے فیل تے ڈیریک ایکشنے باندہ شنہ بحی نی ککیچین آرمی شح پورو پہاری سنتراشی دے نیشتی نکر تے ایبار نوطن پورکلپنا نیئے ماتھے نیمی چھے باندہ شنہ بحی نی کی بھاو باندہ شنہ بحی نی ایبار پہاری سنتراشی دے ر شکر تکے اوپرے فیل تے ماتھے نام چھے باندہ شنہ بحی نی دوئی شدشت شوہی دے ر پردشت نیتے کی بھاو بے ککیچین سنتراشی دے ر اوپر جھاپیے پر چھے بانگلار دامال چھے لے را اپنان ری پروشنگولور اتر جانبو بیڈیو ٹی او بیڈ آسکیر ای بیڈیو تے کثا دیچ چھے بیڈیو ٹی شیش پر جاند دیکھار پر باندہ شنہ بحی نی که نی ای گر بحبے آپنان رو پہارے گیلو کائیک بچت دھرے آتومکا چھوڑی ارے کھے چھے ککیچین نیشنالارمی نامیر ایک دل پہاری سنتراشی گت سپتہ ہے باندر بانے رومای شنہ بحی نی طحل دل روپر ششترو سنتراشی سنگٹھن ککیچین نیشنالارمی حاملہ چالائے ایتے باندہ شنہ بحی نیشنالارمی دوئی شدش شو شوہی دھائی جبابی پرطیشت نیتے باندر بانے رومای گوہین جنگولے اوہی جان پوریچلونہ کرے باندہ شنہ بحی نی اوہی جانے باندہ شنہ بحی نی بیاپک شفلاتا پیچھے بلے جانا گیئے چھے ککیچین سنتراشی دیر بہو شدش شو جارہ گتو بچن نوبیمبر چیرونی اوہی جانے شمائی میاں مار اوہ بھارتے پالیے گیئے چھلو تا دیر اوہی باریر پالتاک رو مانے شنہ بحی نیر ہات لے گیچے بلے جانا گیئے چھے تب اے نیشتریت کورے کچھو ای بلہ جات چھے نا کارون ای شموشت تتھو پابلی شولے دیشے اوہ بیدشے تھا کچھو گاد دار جاتے تتھا کتیتو مانوبادیکار کورمی حسابے ڈاکا ہوای تا دیر ماتھا بیتھا شروع ہوتے پارے پاہرے جخن کنو سینہ بحی نی کینگ با ریپی ڈیکشن بیٹیلیا نیر شدوشت شوہی دھای تا دیر ماتھا بیتھا نا ہولے ہو گولا گولی تیر سنتراشی مارا گیلے تا دیر گھوم حرام ہوئے جائے جانا گیا چھے دوئی شنہ شدوشت شوہی دیر بادلہ ایمون بھا بیئی بانگلہ دیش شنہ بحی نی نیت چھے جاتے بھو بیشت شدے بانگلہ دیش شنہ بحی نیر پر ہملا کرا راگے ککیچین سنتراشی دیر ہاتھ کاببے تا دوئے ایمون چور پولیشش ایر کھا لہ کنو بھا بی پاہارے شانتی فراتے پاربے نا دھاو پالتا دھاواجے کنو بھا بی ایس تای سماندھان هبے نا تا بانگلہ دیش شنہ بحی نی بھالک رے ی جانے ککیچین ایر مطو ایئی پاہاری سنتراشی را ملتو بھوگولیگ بھاوی درگم ایلکا ہوار فائدان ایت چھے گتو بچور ریپیڈ اکشن بیٹیلیون ایر چیپ بینجی رحمیت بولے چیلین درگم ایلکا نا ہوئے جدی باندربان ایر امنان نا جیلار مطا حتو تاہولیک گرام پولیشی اید ایر سائس کورے فیلتو અરધ થાઈ એબાર બાણા સેના ભાહઈનિ પહારી સ્તરા સીદેર એસ્તાઈ ભાબે નિષ્તિનો કટ્તે દુરગમ શિમા હાજાર કિલોમીટારેર બેશી દિરગો એકટી શરોક સેનાબાઈની ભારી સરણ જામનીએ સંત્રસીદેર શાય્ષતા કટ્તે પારભે એકી શાથે બંગ્લાદેશ આકરાંતો હોલે શિનાભાઈનીતા શાકોલ ભારી હત્યાનીએ સલ્પસુમેર મોદ્દે � શિમ્તે પોચે જતેતે પાર્બે برقرار کیا جائے گا اور یہاں پہ امن کو واپس لائے جائے گا پیس کو یہاں پہ قائم کیا جائے گا اسی وجہ سے اب ایک ہزار کلومیٹر کا جو روڈ ہے یہاں پہ بورڈر ایریا میں بنایا جا رہا ہے اور بھارت اور میام آر بورڈر ایریا پہ یہ روڈ بنایا جا رہا ہے اور اب آرمی اس علاقے کی مسلسل نگرانی کرے گی اور یہ بہت بڑا ایک پروژیکٹ ہے اور اس روڈ کے بننے سے اس علاقے میں جو آرمی کے آپریشن ہیں وہ مزید آسان ہو جائیں گے اور آرمی کوکی چین نیشنل فرنٹ آرمی کے خلاف ایکشن کرے گی اور ان کو یہاں سے تباہ کرے گی اور یہاں پہ امن و امان کو برقرار کیا جائے گا تاکہ جو اس علاقے کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہو اور اس سڑک کو تجارت کے لیے بھی یوز کیا جائے گا اور آرمی کے آپریشنز کے لیے بھی یوز کیا جائے گا بنگلہ دیش آرمی اور بنگلہ دیش پولیس اور ریپیڈ ایکشن بٹیلین مل کر بندربان کا جو علاقہ ہے ادھر بڑا آپریشن سر انجام دے رہے ہیں بندربان کے علاقے میں دو سولجر جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں اسی وجہ سے آپ بنگلہ دیش آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دہشت گردوں سے بدلہ لیا جائے گا اور بڑے اپیمانے پر کوکی چین نیشنل فرنٹ آرمی کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کوکی چین نیشنل آرمی جو ہے کہ باگی گروہ ہے اور بنگلہ دیش سے میں اندر ایک الگ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے بنگلہ دیش کو توڑنا چاہتا ہے اس وجہ سے بھارت جو ہے اور میہمار وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کوکی چین نیشنل فرنٹ آرمی کو کیونکہ بھارت اور میہمار بنگلہ دیش کے اندر امن و مان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور بنگلہ دیش کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کوکی چین نیشنل فرنٹ آرمی کا جو گروہ ہے اس کو کس کی سپورٹ حاصل ہے اور بنگلہ دیش آرمی اس کے خلاف ٹھیک آپریشن کر رہی یا نہیں کر رہی اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں کہا کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ